دوستو کئی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جاب سرچ کیسے لی جائے کیانیڈا میں جاب سرچ بہت مشکل کام ہے اور یہ جاب کیسے ملے گی تو میرے پاس ایک کلائنٹ تھا کچھ ٹائم پہلے وہ امیگریٹ کر کے یہاں پر آئے اور یہاں پر میں نے ان سے بولا کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرنس ہے وہاں پر بھی اگر آپ امپلائیمنٹ ایجنسی کا کام کرتے تھے انڈیا میں مین پاور کا کام کرتے تھے سٹافنگ مطلب کہ لوگوں کو جاب دلوانی کمیشن لے کر تو آپ یہ کام یہاں پر بھی کیوں نہیں شروع کر سکتے آپ وہ کرنا ہے تو یہاں پر بھی کام شروع کرو ایک جنون ایجنسی جو ایمپلائیمنٹ ایجنسی کا کام یہاں کرتی ہے کیانیہ میں وہ آفیشلی پیسے چارج کر سکتی ہے آپ کو بہت ہزارہ ڈالر آپ کو کمیشن دردہ سے علمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ تھوڑے بہت اپنے ریزنبل چارجز لے کر جاب سرچ کا کام یہاں پر بھی شروع کر سکتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے کہ کیسے اگر آپ کو پلیسمنٹ ایجنسی کا کام شروع کرنا ہے یا ایمپلائیمنٹ ایجنسی کو کہتے ہیں اس کا کام شروع کرنا ہے اس کا ایک پروونشل بیسس پہ الگ الگ اس کے ریکوائیمنٹس ہیں میں آج بات کروں گا البرٹا میں اگر ایمپلائیمنٹ ایجنسی اگر میرے کو کام شروع کرنا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے کیسے کرنا کرنا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں البرٹا کا سائن بنا ہوا ہے پروونس کا اور ایمپ بیچ کا جو ایک جو میڈل مہن ہے وہ اس کا کام ہے موٹا موٹا جو اس کا مطلب ہے ہندی میں کاسٹ اس کی دو سال کی فیسے ایک سو بیس ڈالر لگے گی ٹھیک ہے لائسنس دے سکتے ہیں اس کو آپ کو اپلیکیشن فارم پڑھنا پڑے کا اڈینڈن فارم ایک سیکیورٹی دینی پڑے گی دو اگریمیٹس پڑھنے پڑے گی لائسنسگ فیس پڑھنے پڑے گی اور یہ سے کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں اور اپلیکیشن سٹینڈرز کو آپ کر کے آپ دے سکتے ہیں اپلیکیشن بھی بنی ہوئے یہاں پر اڈینڈا بھی بنا ہوا ہے سیکیورٹی ہے سٹیپ نمبر تھری یہ ہے آپ کو سیکیورٹی دینی پڑے گی پچھے ہزار ڈالر کی جو سرکار کو کہ بھائی اگر کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اگر کوئی کمپنسیشن دینا پڑتا ہے تو ہمیں پاس ایک سیکیورٹی ہوئے تو اس میں سم دے سکتے ہیں یہ سیکیورٹی ہے ریکوائیڈ فور اینٹرنیشنل ایمپلویمنٹ ایجنسی ریگروٹنگ ناک بی سی انٹی ایمپلوئیز یومی کے دے سیکیورٹی ان بان اپ تا فور ویس انٹرنیشنل ایمپلویمنٹ کا اس لیے لکھایا ہے کیونکہ کچھ یہاں پر جو کام کرتے ہیں وہ نیشنل کا کام کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل کام کرتے ہیں جو ویدن کینیڈا اور کیلیڈین سیٹیزنس اور پی آر کو ریکروٹ کر کے کمپنی سو دیتے ہیں ان کے لیے سیکیورٹی نہیں ہے لیکن اب انٹرنیشنل باہر سے اگر آپ ورک پرمیٹ پر لا رہے ہیں پی آر کے لیے آپ اس طرح سے کچھ کام کر رہے ہیں اس کو جاب سرچ کر رہے ہیں جیسے پرمنٹ جاب آفر آر دے رہے ہیں تب آپ کو یہ سیکیورٹی دینی پڑے گی پچیس ہزار ڈالر کی اس کے دینے کے کیسے طریقے ہیں چار طریقے ہیں اس کو یا تو شیورٹی بانڈ دینا پڑے گا آپ کو شیورٹی بانڈ ہوتا ہے لیگل بانڈ کے ٹھیک ہے ہم اگرہ کچھ ہوتا ہے تو پچیس ہزار میری لائیویلٹی ہے دوسرا ہے تو کیش سیکیورٹی اگریمنٹ ہے ایر ریوکیپل لیٹر آف کریڈٹ بینک سے یا کیش بینک ٹراف مانی آرڈر وہ بھی چلے گا یا ٹرم ڈپوسٹ کرنا ہے پچیس ہزار کا آپ کا فکست آپ کے ملوب لگ جانے ہیں آپ کے دعوں پر لگ جانے ہیں ڈپینڈگ اون در آپشن سیلیکٹی جنرل شیورٹی بانڈ جنرل شیورٹی بانڈ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ جا کر اس میں اس کو کلک کردیکھ سکتے ہیں کیسے دینی ہے ٹیٹر آف کردر کیسے دینی ہے وہ سب دیا ہوا ہے اچھی بات ہے اور آپ کو فر اگریمنٹ آپ کو سائن کرنے ہے جو آپ کے جو اگریمنٹ ہوتے ہیں ایک ایمپلائمنٹ ایجنسی اور ایمپلائر کا جو اگریمنٹ ہوتا ہے جیسے اگر آپ کو ایمپلائر کہتا ہے کہ میرے کو دس آدمی چاہیے ہیں یا جو فیلڈ میں کام کرنے کے لیے یا وغیرہ وغیرہ جو بھی ملو آپ ایمپلائر کے لیے کام کر رہے ہو کہ ہمیں ایک من پاور سرچ کر کے دیں چاہے انٹرنیشنل سے یا چاہے نیشنل سے تو ایک اگریمنٹ دیتا ہے ایمپلائر آپ کو تو وہ کافی اف اگریمنٹ جو ہے وہ آپ کو جرور ان کو دینی پڑے گی اور دوسرا ہے کافی اف اگریمنٹ بیٹوین ایمپلائمنٹ ایجنسی اور اینڈ پورسن جیسے اگر انڈیا سے کوئی اگر بولتا ہے کہ بھئی ہمیں آپ جو سرچ کر دو ہمیں ایٹی جو دے دو یا نرس کی جو بھی جو بھی ہے تو اس کو آپ کو اگریمنٹ دینا پڑتا ہے کلائن کو تو اس کا جو اگریمنٹ کی کوپی ہے وہ آپ کو گورنمنٹ کو فرنش کرنی پڑے گی تو دونوں طرف سے آپ کو اگریمنٹ کو دکھانا پڑے گا کہ اگریمنٹ میں لکھا گیا پتا نہیں کس پارے میں کیا سروس ہو رہی ہے کیا فیس ہے تو اگریمنٹ کی کوپی جو ہے وہ گورنمنٹ اپنے پاس رکھے گی اس کے بعد سب میٹ این اپلیکیشن ساری اپلیکیشنز جو ہے آپ سب میٹ کر دیں ویب سائٹ جو دیکھ رہے ہیں اس پر ایمیل ایڈریس بھی دیا ہوا ہے سارے ڈاکمنٹ کر کے ایک سو بیس ڈالر لائسنسنگ فیز دیں اور اس کے بعد جب آپ کا لائسنس ایشو ہو جائے گا تو آپ آپ یو آر ان بیسنس یو آر اپلیسمنٹ کنسلٹیشن بیسنس ان کینیڈا بیسنس ایڈریس جو آپ کا اس پر لکھا ہے پارٹنرز اگر کو چینج ہوتا ہے تو آپ کو دمانہ کو نوٹیفائی کرنے پڑے گا اگر ہوتا ہے ریسپونسبلٹیس کیں ہیں آپ کی پھر پارٹیکلر تینشن to the following sections of the of the regulation 10 relating to requirements employee agency agreements confirm to 13 relating to what services کیاو سرویس دے سکتے آپ کے رولز ہیں اس ویے جو کیسے آپ کو دیل کرنے سب کچھ لکھا ہوا ہے اور ایوریٹھنگ اس پری بچ سیمپل وارنے رینیو کرنہ کیسے کرنے اور اس میں ایک ریلیٹیڈ چیز جو مجھے کی چیز ہے وہ آپ دیکھنے والی یہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس ہے یہاں پر یہ ہے فریقرنٹلی آسٹ قویشنز ایمپلائیمنٹ ایجنسی بیسنس لائسنسنگ ریگولیشن تھوڑا سا بڑھتے ہیں دیرے دیرے what is the difference between national and international national کا جیسے میں نے بتایا national مطلب جو within canada ریوٹ کرتے ہیں international مطلب جو canada کے باہر میں کرتے ہیں do i have to provide a security of course how can i provide a security bomb cash credit a letter of credit شیوڈ بانڈ گارا کیسے بھی دے سکتے ہیں what is an authorized agent any person that you have authorized to act in negotiation or recruitment activities with employers or individual employment must be registered with service Alberta before they act on your behalf اگر آپ نے کوئی ایجنٹ رکھنا ہے آپ نے اپنے لیے تو اس کا ایجنٹ کا registration service Alberta سے ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بغیر ریسٹیشن کیا آپ کوئی jobs کا کام کر رہے ہیں تو پرابلم ہو جائے گی what about partner agencies overseas if you have authorized agency overseas to engage in recruitment and negotiation they need to be registered as well باہر کا اگر آپ نے کوئی سب ایجنٹ ورادلی میں بنایا ہوا ہے کہ انڈیا بنایا ہوا ہے تو ان کا بھی آپ کو نام یہاں پر دینا پڑے گا پہلے ٹھیک ہے جی ان کو الگ سے لائسنس اپلائی نہیں کرنا پر وہ آپ کے اندر وہ ریسٹر ہوں گے what records do i have to keep آپ کو سارے اگریمنٹ رکھنے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے any agreements entered with the employers of person seeking employment the agreement آپ کو فائل برکھنے پڑے گی کبھی بھی چیک ہو سکتے ہیں آپ کو گورنمنٹ کو فرنش کرنے پڑے گی the contact information of any individual for employment is secured or whose tested value یہ سب کی contact information رکھنے ہیں any applications to government or government agency respecting a person's employment for agency receives a fees, reward or compensation جن جن آپ کو ایجنسی سے آپ کو کوئی فیس ورا ملنے والی ہے اس چونکہ اس کے ایجنس میں ملنے والی ہے اس کا بھی آپ کو documents رکھنے پڑے گے copies of all correspondence sent and received from employers یہ چار چیزیں ہیں اس میں کوئی فراوڈ نہ ہو جائے کوئی اسے لوٹ کے چلا نہ جائے کوئی اور کوئی چھٹکا نہ جائے کسی کو سارے آپ کو document سرکھنے پڑے گے کہ کس کو آپ contact کر رہے ہیں job search کے لیے کس سے آپ کو فیس لے رہے ہیں کتنی فیس مل رہی ہے کیا آپ کا procedure ہے جب دلونے کا ساہا کو رکھنا چاہی ہے when do I have to enter into an agreement with an employer employment agencies must have an agreement in place before securing an employee for an employer or before securing employment for a person an agreement that is not required to receive resumes or negotiate with an employer or or person an agreement is not required to receive resumes یا ٹھیک ہے ریسوے لیے کی کوئی agreement جرورت نہیں negotiate کرنے کے لیے کوئی agreement جرورت نہیں ہے اور person seeking employment اس کے لیے بھی کچھ اگر آپ کو پیسے نہیں لے رہے ہو تو آپ کو کوئی agreement نہیں چاہیے آپ مانکے چلو جہاں بھی آپ پیسے چارج کر رہے ہو اسے آپ کو agreement چاہیے یہ ہے پڑے پتے کی بات کئی بار کینیڈا سے باہر لوگ کہتے ہیں جی جوب ہمیں کوئی دے رہا ہے کوئی agency ہے وہ ہم سے کہہ رہے ہیں جی پچھے سزار ڈالل دیں گے جی دس سزار ڈالل دیں گے فلانا دیں گے ان کو آپ یہ جو statement ہے سامنے دکھا دینا جو اسکرین پر دکھ رہی ہے کہ جو اگر آپ employment agencies ہیں اور آپ کے پاس license ہے employment agency کا تو آپ کو سرکار منع کرتی ہے کہ آپ ہم سے کوئی پیسہ چارج نہیں کر سکتے اور اگر کر رہے ہیں بھائی ساہب تو آپ کا license خطرے میں آجا گا آپ کی reporting ہو جائے گی تو آپ کا license پر آپ کو inquiry پڑ جائے گی یہ ہے تو پیسے کیسے بنائیں the fee prohibition does not come to employers recovery optional third party the fees جو چارج کرنی ہے employers سے چارج کریں candidates سے نہ چارج کریں مطلب ان کا سروی ہے what can I charge for non-employment آپ چارج کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے اس کے لئے ریزیمی ریٹن کے لئے جب پیسے چارج کر سکتے ہیں اور بیسیکلی جب ٹرینگ وڈاگی کر سکتے ہیں وہ اس کے لئے سپریڈ ایریمنٹ چاہیے پڑے گا تو fees ریزیبل ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے ریزیمی کے لئے آپ نے پندرہ جار ڈالر چارج کر لیے ایسا بات چلنے والی تو it has to be ریزیبل when can I ریزیمی کے لئے 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 جب پرکٹیس یہ ہے اس میں غلط کام جو کہ ہے وہ کیا نہیں کر سکتے آپ exerting undue pressure on consumers giving false misleading failing to enter separate agreement person non job placements ٹھیک ہے ریزیمی پرسنس گرنم to deposit آپ کسی بندے سے یہ نہیں کہ سکتے کہ دیپوزیٹ کر دو سکیوٹی دو میرے کو باند دو آپ کو جاب دلائیں گی یہ نہیں کسکتے ڈیمانڈ ڈیمانڈ ڈیو کلیکٹن ڈی 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 ہے کہ یہ ہے چکر سارا یہ کافی سارے پوری list بنی ہوئی ہے سارے بہت سارے ڈیفرن سارے ڈیفرن سارے ڈیفرن ایجا چکر سارے ڈیفرن سارے ڈیفرن سارے ڈیفرن شکلید آپ کو یہاں کان کون لوگ ہیں کیا ہے دکھائی رہا ہے کہ نہیں ہاں تو یہ ہے چوئس آفیس پرسنل لیمیتید ان کے پاس لائسنس ہے اور لائسنس کب ایشو ہوا ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں ایک سپائری آئیں اپلو ٹوئنٹی ٹوئنٹی دو میں کھلمبرا ٹھیک ہے ایڈریس بھی دیا ہوا ہے اور جس کو اگر پورا ان کو سرچ کر کے کسی کو انکوائری کرنی ہے تو کسی بھی دیا ہوا ہے وہاں سے کر کے کسی بھی ایجنسی کے بارے میں ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں سو یہ چکر ہے بردر کہ اگر آپ کو واقعی پلیسمنٹ کا کام کرنا ہے کینیڈا میں اور لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جابز دلوانے میں تو آپ کو لائسنس چاہیے ہر ایک پروونس کا ہر ایک صوبے کا ہر ایک پراند کا ایک سپریٹ لائسنس ہے یہ اگر آپ کو اپنا کام شروع کرنا ہے ، دنڈا شروع کرنا ہے تو آپ کو اپنا کام شروع کرنا ہے تو آپ کو لائب دنڈا شروع کر سکتے ہیں اور ہی Mormonب風 بھی انکوائر کیر سکتے ہیں ی کنیڈا رہ ups ایجنسی کا دنڈا شروع کر سکتے ہیں اور اور طور پڑ بے ہیں ایسی پار شعور کریا بعد انگوائیشیں اور طور پڑ بے ہیں بھی تکر موسیقی